جس طرح سے آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے صدقہ جاریہ ایسی نیکی کسی کے لیے کر جائیے کہ زندگی میں جب آپ نام بھی ہوں تو آپ کا نام رہے آپ کو لوگ یاد رکھیں اور صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا عجر دیتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جو لوگ دوسروں کے کام آتے ہیں ان کا نام اگر آپ لیتے ہیں تو ایک خوشی ایک اتمنان پیدا ہوتی ہے دل میں بھی اور ذہن میں بھی ایک سکون ہوتا ہے اور کچھ لوگ ایسا کر جاتے ہیں کہ جن کے لیے آپ کو ایسے الفاظ نہیں ہوتے ہمارے بیشے موجود بھی ہوتے ہیں اور جب وہ نہیں بھی ہوتے تب بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں اور خاص طور پر جب کوئی مسئلہ مسائل ہوں جیسا ہمارے جتنے بھی پروگرامز ہوئے ہیں ہم ٹی وی کے ذریعے یہاں پہ بہت سے لوگ آتے ہیں ان کی پریشانی ان کی پرابلم آپ کو بیان کرتے ہیں اور اتنے لوگ دور دور سے کالز کرتے ہیں اور ہمیشہ سے ان کی مدد کرتے ہیں ہم ٹی وی کی طرف سے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے میں نے اپنی زبان سے چند لفظ کہنے ہوتے ہیں اور آپ لوگ اس پر کال کرتے ہیں تو یہ بھی بڑا ایک زبردست بات ہے آپ لوگوں کی کہ آپ لوگ اس پر کال کرتے ہیں ایک سکسس سٹوریز ہیں آج ہمارے پاس اور ایک ایسا نام جب ہم وہ نام لیتے ہیں تو یقینا جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کو جانتے ہیں س آئی یو ٹی والے جو ہیں ان کے لیے عدیب رزوی صاحب کے لیے سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ سب لوگ ان کو یہاں پہ ایک ایسا سپیشل استقبال دیجئے کہ ان کو واقعی لگے لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی آپ کو کہانی سناؤں گا تین بچے تھے جن میں ایک کا نام تھا احسن اور دوسرے کا نام بلال اور تیسرے کا نام بھی احسن ایک دوسرے سے کوئی رشتہ نہیں ہے ان کا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحان میں ڈالا جگر کی خرابی کا شکار ہوئے مسئلہ ہوا کہ کہاں سے ان کا علاج ہوگا جگر ٹرانسپلانٹ جو ہے پاکستان میں پہلے تو ہوتا نہیں تھا یا پھر کامیاب نہیں ہوتا تھا اکثر باہر جانا پڑتا اور اس کے لیے بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں پھر ان کو ایک دونر ملے دونر سامنے آئے ان کی فیملی میں سے ہی تھے ان بچوں کا آپریشن ہوا کامیاب آپریشن ہوا مزے کی بات یہ ہے اس کہانی میں کہ ان تینوں کا بچوں ان تینوں بچوں کا آپریشن کنزگٹیف تین دن ہوا بیک ٹو بیک اور تینوں بچے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہیں صحت مند ہیں اور تینوں بچے میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ ان بچوں کے لیے بہت سی طالیاں اور بہت سا پیار دو تو میرے ہم نام ہے بچے اس کا نام احسن ہے السلام علیکم مائک دیجئے احسن نام ہے آپ کا بیٹا اچھا جی کیا نام ہے احسن احسن نام ہے اور ان کا کیا نام ہے بلال نام ہے اور ان کا نام ہے احسن احسن علیہ حیدر السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہو جی کتنے سال کے ہو پانچ سال کا پانچ سال کے ہو ماشاءاللہ اچھا جی اس کی جو مدر ہیں آپ ہیں ان کی والدہ جی آپ سے کہانی جو بھی آپ کی بات ہے جو آپ کی ہم ہم اس تیسو کہانی بولتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک ایسا واقعہ یا سلسلہ ہوتا ہے جس سے ہم لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں اور وہ ہمیشہ ذہن نشین رہ جاتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ بہت سننا بھی چاہتے ہیں کہ سیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی بتاتے ہیں یہ بات آپ کچھ خود بتائیں گی ان کے بارے میں اس کے بارے میں تمہیں کچھ بتا نہیں سکتی جو اس کی کنڈیشن تھی جی کیا مطلب کب سے ان کو یہ ایشو تھا ایک سال ہو گیا ایک سال پہلے ایک سال پہلے یہ ایشو ہوا آپ کو کس طرح پتا چلا کہ یہ ایشو ہے اس کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی ٹھیک ہے پھول گیا تھا بخار رہنے لگا تھا صحیح تو بہت سی تکلیفیں اس کو ایک ساتھ ہونے لگی تھی پھر ٹیسٹ کروائے تو ان میں پتا چلا کہ اس کا لیور خراب ہے ٹھیک ہے پھر پھر بہت سی جگہ پہ ہم گے بہت سا علاج کروایا لیکن اس کی کنڈیشن خراب ہی ہوتی کہ ٹھیک نہیں ہوئی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں موجزہ ملا اس کی زندگی کا وسیلہ ملا کے ایسے ہی جھوٹی تک ہم پہنچے اور جہاں آکے اس کو اللہ نے ایک نئی زندگی دی اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کامیں اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہم میرے بچوں کی زندگی ہمیں دی وہ عدیب رضی بھی نے دی ٹھیک ماشاءاللہ بہت خوب ان کو لیورڈ دونیٹ کس نے کیا تھا جی میں نے خود کیا آپ نے لیورڈ دونیٹ کیا ٹھیک ہے دوسرے احسن کی والدہ آپ ہیں جی ان کو بتائیے کیا ہوا تھا مسیہ ٹھیک تھاک تھے سچانک ان کو جنڈیس کا مسئلہ چھڑی ماشاءاللہ جب بھی یہ ٹھیک تھا اپنی پڑھائی وغیرہ کر رہا تھا میں کچھ نہیں سمیں پتہ ہی نہیں چلا کیا ہے کیا نہیں میں جو انڈیس کی وجہ سے جب آپ نے ٹیسٹ وغیرہ کر رہا ہے تو بلر لیورڈ بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے دون میں آگا خان وغیرہ پھر دون میں بولا کہ آپ اس آئی اوٹی چلے جائیں بہت پریشان میں بہت یہاں آئے تو پتہ چلا کہ ان کا لیورڈ سکڑ گیا ہے ٹرانسپارڈ کا مسئلہ ہے ہمارے تو پاؤں کر جیسے زمین کھچ گئے تھے میں تو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوگا کیا نہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی ایک ہی بچہ میرا اور اس طریقے سے بڑا بچہ پھر اللہ کی بہت بڑی مہربانی کہ ایس آئی اوٹی کی طرف سے ٹیم آئی انہوں نے یہ کام کرا اللہ نے میرے بچے کو دوبارہ زندگی دی اور اللہ کے بعد عدی بریزوی کے اس سے میرے بچے کو ملال جی انہیں کیا ہوا تھا یہ ایک سال کے ہی تھے تب سے ان کو بھی جوائن ڈیس کا مسئلہ تھا کافی پرائیوٹ لی ہم بھاگئے ساڑھے تین سال کا جب یہ ہوا تب ہم یہاں ایس آئی اوٹی میں آئے اس کے بعد یہاں پورا اس کا ٹریٹمنٹ ہو شروع ہوا پھر پتہ چلا کہ یہ لیور کا مسئلہ ہے پھر لیور ٹرانسپلانٹ کا ہوا اب جا کے ساڑھے ساڑھ ساڑھ کے بعد مطلب یہ جب ہوا تو یہ لیور ٹرانسپلانٹ ہوا اس کے فادر نے اس کو ڈونیٹ کیا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ بہت بہتر ہیں دونوں باپ بیٹا اور دوسرا ہمیں جتنا شکر ادا کریں اللہ کا کم ہے کیونکہ جن حالات سے ہم گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں وہ بہت برے حال تھے ان بچوں کے بہت خوب اس کا مطلب ہے ناممکن کچھ نہیں ہے اللہ تعالی کے ہاں اگر اللہ چاہے تو زندگی بڑھ سکتی ہے لیکن وسیلہ ضرور بنتے ہیں لوگ اور خاص طور پر ایسے لوگ جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں جو انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں جو ہماری قوم کے لیے کام کر رہے ہیں میں چاہوں گا ہم ان کا استقبال کریں لیکن اپنی نشستوں سے اٹھ کر استقبال کریں گے تاکہ عدیب رزوی صاحب کو یہ پتا چلے کہ قوم ان سے کتنی محبت کرتی ہے پیز ویلکم عدیب رزوی صاحب چی عدیب صاحب آئیے عدیب صاحب ارے سر میں آپ کو در بھونڈ رہا ہوں سر کیسے سر آئی آئی آئیے سر عدیب صاحب ہمیشہ یہ میری خوش عظمتی ہے لازٹ یے بھی شو میں آپ کو بلایا گیا اور آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ کے ہاسپٹل میں وزٹ بھی کیا میں نے آپ سے بات چی دیوئی اس مرتبہ بھی میں بہت عرصے سے چاہ رہا تھا آپ آئے ہیں اور یہ ایک بہت ہی سکسس سٹوریز ان تینوں بچوں کی ہے میں چاہوں گا اگر آپ خود بتائیے ان بچوں کی کیونکہ لیور ٹرانسپلانٹ کا پاکستان میں نوملی لازٹ یے میرے پاس ایک بچی تھی شی ہیڈ ٹو گو ٹو انڈیا اس کا ماشاءاللہ ہم نے شو میں بھلایا وہ بلکل ٹھیک ہے ایک کروڑ سے زیادہ خرچ ہوئے پاکستان میں بہت ریر ہے یہ ایسا یو ٹی کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ خود بتائیں گے سر کچھ نہیں ٹرانسپلانٹ اسلام آباد میں بھی ہم لوگوں نے سب سے پہلے آج سے سات سال پہلے ٹرانسپلانٹ کیا تھا صرف کمیونٹی کو اور حکومت کو باورک کرانے کے لیے کی ٹکنالوجی موجود ہے اور اس مرتبہ پھر ہم لوگوں نے جو ہے وہ شیرات کی ٹیم کلابوریٹ کرنے کے بعد یہ کیا ہے اور بقیہ تمام کام ہماری ٹیم نے کیا ہے ہم لوگوں نے کیا ہے ایک بات یہ بتا دوں کی اگر آپ نے آپ نے فرما رہتے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بالکل صحیح اور اگر لوگ بھی چاہیں تو پاکستان میں اس وقت قریب قریب ایک لاکھ لوگ ہیں جو ہیپیٹائیٹیز سفر کر رہے ہیں اور تیس فیضی ایسے ہیں جن کے جگر فیل ہو رہے ہیں صحیح ہے پاکستان کی وجہ سے چگر فیلیر خاموش سے امد ہیں کچھ نہیں بڑھا ہے اور ہم ہر سال قریب قریب ساڑھے بارہ سو روڈ ٹافی ایکسیڈنٹ کراچی میں ہوتے ہیں وہ بینٹت ہوتی ہیں اگر ہم ان کی حضا نکال کر لگانا شروع کریں تو کوئی بچہ نہیں مرے گا کوئی بڑا نہیں مرے گا اگر ہم لکھر ہم جب ہم جب ایک آدمی کو دفن کرتے ہیں تو اکیلا ہوں نہیں ہوتا ات کے ساتھ ہم دس آدمیوں کو دفن کرتے ہیں یہ دو آنکھیں دو گردے دو جگر دو پھپڑے ایک دل لیور کے تین حصے کی جا سکتے ہیں دو گردے آتھیں سب لگائی جا سکتے ہیں سب لگائی جا سکتے ہیں سب لگائی جا سکتے ہیں ہم نے ایک کو نہیں دفن کیا ہم نے نو جو ایک کے بعد دوسرے مرتے ہیں ہم سب لگائی جا سکتے ہیں سب لگائی جا سکتے ہیں بلکل صحیح انفیمیشن اور بہت سے لوگ اس بات پر بڑا گھبراتے ہیں بہت سے لوگ اس بات پر بڑا درتے ہیں کہ لیور ٹرانسپرانٹ کس طرح سے ہوتا ہے کس طرح سے پروسس ہے اور چالیس سال پہلے دیبرزوی صاحب نے اپنا سفر شروع کیا اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سکسس دی ہے یہاں پہ فیملی موجود ہے ان سے بات کریں گے فاطمہ صاحبہ ہے مہرسط جی فاطمہ جو ہے پیاری سی یہ بی بی ہے ان کی کڈنی فیل ہو گئی تھی اسلام علیکم والیکم السلام میرا فاطمہ ہے میں ٹرانسپرانٹ کو ایٹ منٹس ہوئیں ایٹ منٹس ہوئیں ٹھیک ہے میں دو سال سے بہت تکلیف میں تھی میں ممہ نے کتنی دونٹ کے پر ان کا نہ ہی ہو سکا پر میں باپا نے کتنی دونٹ کی پر ان کا بھی نہیں سکتا میرے تانیل بھائی نے جب کتنی دونٹ کے ان کا میچ کئی میچ کئی کتنی تو الحمدللہ میں آپ ٹھیک ہوں ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی بیری نائس آپ بتائیے آپ بتائیے جی دو مہینے پہلے میں ان کی اچانا کڈنی فیل ہو گئی تھی ٹھیک ہے پر ایک سی ریزن تھا میں اکثر لوگ احتیاط اگر آپ چاہتے ہیں کچھ ایسا یہ ہے کہ جس بچے کو اگر کوئی بلیڈ پریشر کی کوئی پرابلم ہو تو میں تو یہ کہوں گا کہ وہ ضرور چیک اپ کراتے رہیں ٹھیک ہے اور میں تب میں انٹی بائٹک لینے سے پہلے اچھے ڈاکٹر سے رجوع کر اور میں ایسا یو ٹی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مطلب میری بچے ایک ہی بیٹی ہے میری اور چار بیٹے ہیں اور راجاللہ نے مجھے خوشی دی ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہیں اور بالکل ٹھیک تھا ڈونر کہاں سے آپ کو ملے ڈونر میرے بڑے بیٹا ہے اس نے ٹھیک ہے کتنی ڈونیٹ ماشاءاللہ اسی ہے بڑا جی یہاں نہیں یہ گھر پہ ہے اچھا گھر پہ بیری نائس ماشاءاللہ بڑی خوش جی کچھ کہنا چاہتی ہے بٹا بولو آرفہ صاحبہ ساتھ بیٹھیویں آرفہ کیسی آپ اسلام علیکم جی آرفہ آپ بتائیے کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ تقریبا آج سے دس سال پہلے جی میری طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی تھی میں باڈی پر سوالنگ ہو گئی تھی مجھے سانس لینے میں پرابلم ہو رہا تھا اور میں ایک دن اچانک بہہوش ہو گئی ٹھیک ہے مجھے لے کر نشتر خسپیشل گئے ایکشلی میں ملتان سے بلوم کرتی وہاں انہوں نے راکٹرز لے دیا کہ دونوں کٹنس فیل ہو چکی ہے وہاں پر ہم لوگوں نے ایک مہینے علاج کروایا میری ڈائلیسز ہوئی بہت ایکسپینسف تھا اس کے ان لوگوں نے کہا کہ یہاں پر تو آپ بس ڈائلیسز ہی کرواتے رہیں گی اور ڈائلیسز زندگی نہیں ہے آپ کو ٹرانسپلانٹ کروانا چاہیے انہوں نے ہمیں یہاں پر کراچی میں ایسا یوٹی کے بارے میں بتایا اور یہاں پر ریفر کیا ہم یہاں پر آئے یہاں پر آئے کے بعد ڈائریکٹ ایمرجنسی میں آئے وہاں پر میرا ٹویٹمنٹ ہوا اس کے علاوہ مجھے بھی چودر نمبر آپی ڈی ہوتی ہے یہاں پر وہاں پر بھیجا گیا اس کا پروسیز ہے پورا میرے سارے ٹیسٹ وغیرہ کڈی فیریر کا ریزن کیا تھا وہ ڈاکٹر نے بتایا تھا ہوئے تھا کہ میرا بلد پیشور جو ہے وہ ہائی رہتا تھا بلد پیشور ہائی تھا یعنی مطلب اتنی یانگ گیج میں جیسے آپ نے بھی کہا اس بچی کو یہی ایشو آئے ہیں آپ نے کوئی ٹیمپرچر میں انٹی بیویوٹکس دی ان کو جس کی وجہ سے یہ ہو مائک دیجے گا مائک دیجے لیٹ پیشور کا تو ہمیں بعد میں پتہ چلا تھا لیکن یہ تھا کہ انٹی بیویٹک وغیرہ کچھ یوز کی تھی ڈاکٹر جو ہیں لیاکت نیشنل میں ہوتے تھے ٹھیک ہے عدیب صاحب جس طرح آپ کے پاس اتنے کیسز آتے رہتے ہیں اور جنرلی مس ہینڈل ہو جاتے ہیں کیسز ان کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہوتی ہے جس طرح آپ نے کہا کہ انٹی بیویٹک اوور ڈوز بیسکلی مس ہینڈلنگ بلڈ پیشر چیک نہ ہوا لیکن ایک ینگ ایج میں کس طرح سے پاکستان میں بہت زیادہ کٹنی ایشوز بڑھ رہے ہیں دیکھیں بلڈ پیشر اور ڈیابیٹیس جو دو بڑے فیکٹر ہیں ہنڈی کے فیل ہونے میں بلکہ ہارٹ میں فیل ہوتے ہیں اور یہ ان بیریبی نگلیٹ ہو جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بچہ ہے اسے بلڈ پیشر نہیں ہوگا نہیں بچوں کو بھی ہو چکتا ہے ایسی بیمیاریا ہوتی ہیں اور اسی لئے انٹیبائیٹک میرا خیال ایک بلڈ پیشر اور انٹیبائیٹک نہیں دے سکتی لیکن سب سے بڑی چیز ہے بلڈ پیشر بہتاتے خود بچوں بھی ہو سکتا ہے اور وہ دونوں گردوں کو فیل کر سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ایک اور بچی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ ہیں آپ بولیں گی جی ربا جی آئیشہ آپ کو کیا ہوا تھا آپ بتائیے میری مائی خریب کیجئے میں یہاں پہ جب ونی یر کی تھی تو اوپی ڈی پیشن تھی ایک کڈنی میری فیل تھی اور ایک کڈنی میں میرے انفیکشن ہو گیا تھا تو میں یہاں پہ اوپی جی تھوڑا سا اسلام لگو علیکم سلام ربا ایک سال قریب کیجئے ربا ایک سال تھی تو ان کو موشن الٹی لگی تھی جس کی بنا پر میں نے ہسپٹل میں دکھا آیا تو انہوں نے ایڈمیٹ کیا تو ایڈمیٹ کے دوران سوائلنگ آگئی پھر بھئی مجھے پتا ایک سال تھی پھر اس کے بعد دو سال تک میں دوسرے ہسپٹل میں علاج کرواتی رہی لیکن کوئی بھی ریسپانس مجھے اچھا نہیں ملا کہ انہوں نے کہ سولہ سال تک اس کا علاج چلے گا سترہ سال تک چلے گا ہر جگہ سے مجھے میں بھی ڈائلائس اس کو بھی موشن الٹی لگی تھی اور ڈائلائس پہ آگئی تھی اچھانا کی وہ تو آئی تھی لیکن یہ ایک سال کی تھی اس وقت ایک سال پہلے یعنی ایک سال کی تھی جب ہوا تھا پیر سال سال تک جب اس کا علاج ہوتا رہا وہاں پر اس آہستہ آہستہ دوسری بھی ڈیمیج ہو گئی پھر اچانا کی سر بغیرہ نے اس کے ٹیسٹ کروائے اس کے ٹیڈنی ٹرانسپلانٹ ہوگا تو میں نے اپنے ٹیسٹ دی بلکل بلا خوف بلا اس کے دونوں بچیوں میرے وقت ہی کہ میں اپنی بچیوں کو دوں گی لیکن اس کی لگ گئی ہے دو ہزار پانچ میں اس کو لگ تقریبا دس سال ہو گئے ہیں لیکن جس کرائب سے جن مسائل سے میں گزری ہوں لیکن میں شکر گزار ہوں سائیوٹی کی پوری ٹیم کی کہ انہوں نے تقریبا ایک مہینے کی میڈیسن چالی سے پچاس ہزار کی لگتی ہے جو صحیح اور سب کچھ میرا فری ہوتا ہے آپ میرے ٹیسٹ ہوتے یعنی ہر سال کے بعد میرے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں لیکن آج میں بہت خوش ہوں کہ میری بچی یہ آسانی بھی ہو اور یقینا ایک ماں کا دل جو ہے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں میں جواب کرتی ہوں سب کچھ کرتی ہوں شکر اللہ کا لیکن یہ کہ میں بہت مطمئن ہوں شکر الحمدللللہ بلکل صحیح بلکل صحیح جی روزانہ احساس کے رشتے میں یہی بات کرتا ہوں کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے جو پہلا چراغ ہوتا ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے ہمیں ضرورت ہے چراغ کی سکسس سٹوریز جو ہمارے سامنے ہیں یہاں موجود ہیں یہ مسکراتے وے بچے یہ ساری مسکراتے وی ماں جو آج مطمئن ہیں یہ ان کے بچوں کی جان بچ گئی ڈونیشن مل گیا لیکن یہ پہلا چراغ جنہوں نے روشن کیا تھا س آئی یو ٹی کے پہلا ڈونیشن جن نوجوان نے دیا تھا وہ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں لیکن ان کی بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ملیں گے اور ان سے بات کریں گے شازیہ انوار صاحبہ میرے سامنے موجود ہیں جی اسلام شازیہ صاحبہ یہ تعلیہ آپ سن رہی ہے یہ چھوٹی سی اپریسی نوٹ ہے آپ کے بھائی کے آپ کی فیملی کے لئے جی شازیہ جی کیا کہیں گے اسلام علیکم میں کہنا یہ چاہوں گی کہ تمام لوگ یہ کام کر سکتے ہیں اس کے لئے منتخب کیا جاتا ہے اللہ منتخب کرتا ہے ان لوگوں کو کیونکہ ہر بندہ کڈنی نہیں ڈونیٹ کر سکتا صرف وہی بندے کڈنی ڈونیٹ کر سکتے ہیں جو کسی ایکسی ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو جائیں انجائیڈ ہو جائیں اور ونٹیلیٹر پر شفٹ ہو جائیں ہماری کسی کی یہ طاقت نہیں کہ وہ کڈنی ڈونیٹ کر سکے یہ تو اللہ منتخب کرتا ہے میں خوش ہوں کہ میرے بھائی کو اس کام کیلئے منتخب کیا گیا میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا روڈ ایکسیڈنٹ جی موٹرسائیکل پر جا رہے تھے صبح دوکٹر عدیب نے پھر وہاں پر آئے انہوں نے دیکھا اور پھر میرے فادر نے کڈنی ڈونیٹ کر دی وہاں پر اس طرح سے یہ سفر کیا جس نے ایک انسان کو بچایا گویاس نے پوری انسانیت کو بچایا میرے فادر ہمیشہ یہ کہا دوکٹر صاحبہ موجود ہیں یہاں پہ علامہ صاحبی موجود ہیں بڑی ایک بحث اور یہ بڑا ایک کامن بات کچھ لوگ بہت اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈونیٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن ہمارے مذہب کے حساب سے بھی ہم اگر یہ بات کریں تو آپ کیا کہیں علامہ صاحب سے پوچھ بسم اللہ رحمان الرحیم میں تو فقط ایک بات کہنا چاہوں گا قرآن کریم وہ آفاقی اصول بیان کرتا ہے جو قرآن کریم میں باتیں ہیں ان میں سے یہ سارا جو ماحول ہے اس وقت ماشاءاللہ روحانی ماحول اسے مجھے ایک آیت ذہین میں آ رہی ہے اللہ سبحانہ کی خدمت کی آج ان کا نام باقی ہے تو یہ جو قرآن کریم کا اصول ہے اور پھر جو قرآن نے بیان کیا ہے اسے مختلف افراد نے اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں بیان کیا مثال کے طور پر اینی فرینگ ایک مشہور رائٹر گزر اس نے ایک بڑا خوصورت جملہ کہا اس نے کہ کوئی بھی دینے سے غریب نہیں سکتا یہ اللہ سبحان و تعالی کا اصول ہے کہ جب دیتا انسان تو وہ بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا تو اس اعتبار سے ساری ہمارے سامنے زندہ مثال ہیں قدرت تو اللہ ہی کے پاس ساری بات دور رہی تھی لیکن حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا انسانوں کو جو وسیلہ بنائے گیا یہ دوکٹر صاحب جیسے افراد اور باقی افراد تو ان کے ہم شکر گزار ہیں منعیس القوم کے انہوں نے ایک ایسا جذبہ پوری قوم میں پیدا کیا انشاءاللہ ان کو دیکھ کر اور باقی لوگ بھی اس راستے باگے بڑھ بریک لیں گے چھوٹا صاحب لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ سب جو آپ نے دیکھا سونا یہ زندگی کا ایک چہرہ ہے زندگی کا ایک دوسرا چہرہ بھی ہے یہ تو وہ خوش قسمت لوگ آپ کو ملوائیں گے ایک ایسی رڑکی سے جو آہستہ آہستہ زندگی کی بازی ہارتی جا رہی چھوٹا سیک بیک لیتے ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے نور رمضان رمضان کی لائف ٹرانسپیشن آپ دیکھ رہے ہیں اور ہمارا سیگمنٹ ہے احساس کرشتے بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو ایک ایسی بیٹی سے ملواؤں گا ایک ایسی بہن سے ملواؤں گا جنکہ دونوں کیڈنیز فیل ہو چکی ہے جو زندگی کی بازی بزاہر ہارنے جا رہی ہیں پہلے ایک پاکیج دیکھیں گے پھر ان سے بات بھی کریں گے دکھائی سی انیسہ بیگم اور انوار احمد اورنگی ٹاؤن میں رہتے ہیں ان کی بیٹی فرہانہ اچھی سال کی ہے اور دو سال سے بیلیس پر ہے کچھ عرصے پہلے ایک بیٹی رہانہ اسکن کینسر میں مدلہ ہو کر جان کھو بیٹی ایک بیٹی ہے امرین جس کی شادی پی ہو چکی ہے مگر انیسہ اور اندر کاربن فیکٹری سے واکر کی سیٹ لاتے ہیں اور ان کے کنارے سیتے ہیں بیٹا فیضان ایک دکان پر ویلڈر کا کام کرتا ہے ان کی آمدنی کھانی پینی کا پوچ مشکل سے اٹھا پاتی ہے خاص طور پر جاتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے ان کی ہیلپ ہو ہماری بہن یہاں پہ موجود ہیں فرحانہ صاحبہ جی السلام علیکم فرحانہ سلام جی فرحانہ تھوڑا ساں اونچا بولیے گا میں آپ سے یہ بس کہنا چاہتا ہوں آپ جو خود بتانا چاہ رہی ہیں خود جو کہنا چاہ رہی ہیں جس کیفیت سے آپ گزر رہی ہیں خود شیئر کیجئے ہمارے ساتھ پلیز مو مو میس ٹیک ہونا چاہتی جی ٹھیک ہے آپ سے پاتھ نہیں ہو رہی بین ہمارے ساتھ موجود ہیں ظاہر ہے ایک انسان چکھ بیمار ہوتا ہے اور ایک تکلیف ہے ان کو پچھلے تقریبا ڈیرڈ سال سے زیادہ شاہد ہوگئے ان کے ڈائلیس ہورے ہیں کتنے ویک میں کتنی ڈائلیس ہو رہے ہیں ہوتی ہے اور یہ بہت تکلیف دے ہمارے اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ان کی شادی ہونے جا رہی تھی اور یہ سب گھر والے چاہتے ہیں کہ شادی ہو اور اس ایج میں بیماری اچانک سے آ جانا اور اس طرح سے سچویشن یہ بہت مشکل ہے یہ ان کو کس طرح سے پرابلم ہوا یہ بتائیں کی آپ یہ اس وقت دو سال اہلی کی بات ہے کہ ان کے پیلوں میں تکلیف ہوئی اور بیگ میں تکلیف ہوئی تھی تو اس وقت کلانک سوارا میں جیسے آم کلانک سے ان کا علاج ہوا اس کے بعد لیڈی ڈاکٹر کو دکھایا تو کوئی ان کو مطلب افاقہ ایڈکسن کی وجہ سے ان کو بہت سی بیماریوں کا شکار رہی آنکھوں سے ان کو صحیح طریق سے نظر نہیں آیا بیٹھنے میں بہت تکلیف ہوتی تھی چلنے میں تکلیف ہوتی تھی پیرو میں جان نہیں تھی اور یہ صحیح طریق سے چل نہیں پاتی تھی آہ ایس ایس تکلیف ہوتی بہت ہوتی جا رہی تکلیف ہوتی ہوتی بجائی یہ نورمل لائف گوزار جس نرکہ گزار رہی لیکن ٹائم ٹائم سے ان کی کنڈیشن بہت ہوتی جاری گی تو اس سے کافی میرے پیرنٹس بریشان رہی میں بھی بریشان رہی میں میں اس چیز کو دیکھتی دیکھتی زیادہ خراب ہو گئی تھی بلگل ہوتوں میں آگئی تیسٹ کے بات پتا چلا کہ ان کی دونوں کڈنیز فیل ہو چکی ہیں کڈنیز فیل ہونے کی وجہ یہ بتائی گئی میڈیسن دوا کھانے سے دوا کی دوا کی قوالیٹی پر بھی ڈپینڈ اس کی وجہ سے ان کی کڈنیز تو ڈیٹ سال ان کو ہو چک ہے ڈیالیس س ٹھیک ہے اور آپ یہ چاہتی ہیں کہ ان کی کڈنیز کا ٹرانس پرانٹ ہو یا جس طرح سے بھی علاج ہو کیونکہ نورمل زندگی گزارے جس طرح رمان لڑکیاں گزارتی جس طرح میں گزار رہی ہوں اس تکلیف میں انہیں نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اس سے پہلے میری ایک اور سسٹر کا انتقال ہو چکا اب ایک سسٹر کے بعد دوسری تک سسٹر کا تکلیف میں کوئی بھی میرے گھرمے برداش نہیں کر سکتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم ہمارے ساتھ ہیں عدیب صاحب اور جو پوری ہسپٹل کی ٹیم ہے وہ بھی ساتھ ہیں ایک اور پیشنٹ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں یہ آڈینس میں ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے مجھے بریک میں کہا ان کا بھی ایشو ہے کیونکہ ان کا بھی ہم سن لیتے ہیں ایشو شاید ان کی بھی ہم ہیلپ کر سکیں جی بھائی جان آپ کو کیا پرابلم ہے میری دونوں کیڈنیا فیل ہو گئی ہیں اور بس میں علاج چاہتا ہوں کب سے ہوا یہ پرابلم تقریبا ایک سال ڈیر سال کے اندر کام کرتے ہیں آپ کام کرتا تھا لیکن میری کنڈیشن ایسی ہوگئی بلکل بستر پر آگیا تھا کیونکہ مجھے بلکل سانس پھولتا میرا اور میرے کام چھوڑ دیا میں ڈرائیو کرتا تھا دائر اس میں کرنی سکتا میں اب مجھے فائنسیشن بھی پرابلم میں آرت آگی پرابلم آگئی ہیں بس میں اگر میرا گردہ علاج ہو جائے تو پھر میں چیز آپ کے بچے کتنے میرے ساتھ آڈینس میں موجود ہیں اور شازیہ انوار کچھ کہنا چاہ رہی ہیں شازیہ انوار صاحبہ جی کہی یہ لیجی مائک دی جی ہمارے باقی مائک سن کو دی جی لی جی بچے کام مائک سن میں بتانا چاہوں گی کہ جس وقت یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو ہم سب بہت پریشان ہوئے تھے لیکن چونکہ ہم لوگ بہن بھائی آپس میں بیٹھتے تھے بات کرتے تھے کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو ڈونیٹ کر دیں کڈنی اور آئیس تو اسی پر میرے فادر نے ایکشن لیا تھا تو بہت اعترازات بھی ہوتے اس اپنے عوام سے آپ کے ہیں بچوں والے ہیں اور یقینا یہ ایک بہت عظیم فیل اور کیا گزرتی ہوگی ان ماں کے دل پر جن کے بچے زندگی کی بازی ہار رہے ہیں ایسا جی باقی بہت دکھ بھرے لمحات ہیں جی ماں کے سامنے بچی کی یہ حالت ہو جی ہاں بلکم تو ایک کلام ہے آپ کچھ سے کہنا سو ناظرین لئے میرے مرشد میں ان کی عقیدت اور عشق میں گرفتار ہوں اور میں ان سے بڑا آدمی میں زندگی میں نہیں دیکھتا ایک چھوٹا سا قصہ سنانا ہے کیونکہ مجھے حکم ملا آئے کہ میں نے یہ قصہ سنانا ہے میری دلن کے چھوٹے بھائی سید صحاب آدھر شہاب نصحاب ان کو پچھلے سال کینسر ہو گیا ان کا ہم نے علاج کرایا اور ان نے بھی کیا اور وہ بچہ 33 سال کی عمر میں چل بس دو دن پہلے اس کی برسی تھی تو مجھے حکم ملا ہے میری دلن سے کہ میں پبلکلی اور میں پبلکلی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ حوصلہ ہو باقی لوگوں کے بھی کہ ساڑھے تین لاکھ روپیہ اس بچے کے نام کا عطیہ میں آپ کو دے رہا ہوں اس کا ثواب اس کی روح کو پہنس دے جیسے میں بتا دوں میں جب بھی ان کے گلے ملا مجھے ساڑھے تین لاکھ پہ بڑھا دیکھ دوسری ارز یہ کرنی تھی یہ سارا علاج لوگ آتے ہیں مفت کرا دیتے ہیں یہ خرچہ کیسے پورا ہوتا ہے آپ تو پیسے مانگتے نہیں کسی سے آپ لوگ دیتے ہیں میری گزارش یہ ہے آپ سے یہ جو ہم فقیروں میں بانچ دیتے ہیں سڑک پیجی اس کو دے دے یہ پروفیشنل لوگ ہیں پیسے جو آپ نے دینے ہیں آپ ایک ادارہ ڈھونڈیں اور اس کو کھلے دل سے دیکھو میری بیٹی و بہن اپنے گھر کی خواہشات تو مکمل نہیں ہونی نہ بچوں کی ہونے آئیں ہم کیوں دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا یہ اس لیے دیتے ہیں اب میں یہ بھی انانس کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے جلدی اس سردار کی طرح جس کو سردائے موت ہو گئی تھی تو انہیں کہا آپ کی آخری خواہش کیا تربوز کھانے انہیں کہا من میں کوئی جلدی کوئی نہیں آنکھیں مجھے کوئی نظر لیکن اوہ خدا آنکھیں 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 بھائی بھائی آپ جانتے نہیں یہ جذبے کے لیے اور آپ کے اس کہنے سے بہت سے لوگ جو غلط سوچتے ہیں کہ نہیں کرنا وہ بھی یہ کریں گے لیکن میں عدیب صاحب سے پناہ رہا میں جلدی کوئی کہ جی گردے کھڑو یہ کرو اور میں نے آنکھوں کے بارے میں خاص طور پہ اس اسپطال کو کہا ہے کہ یہ کسی مرد کو نہیں لگنی چاہیے یہ کسی خاتون کو لگنی چاہیے آنکھوں جی آنکھوں اس بات سے مجھے اتنا اتمنان تسلیو یہ بہت عرصے سے یہ جھگڑا چل رہا تھا اور اب اس پر علماء امت نے اشتہاد کیا ہے اور بیشتر جگہ یہ فتوہ ہے کہ جیسے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کے کام آجاتے ہیں جیسے اس بچی کے کام آگے اس طرح سے اگر ہم کہہ دیتے ہیں اور یہ بھی صدقہ جاریہ ہے بلکل صحیح بہت خوب اور یہاں پہ سائیوٹی کی پوری ٹیم موجود ہے انشاءاللہ ان کا مسئلہ جی ہمارے آگن نکال کے لگا دی جائیں تو وہ آگن نکال کر میں کہ ایک جان سے ایک جسم سے نکل کر سترہ جسم کے اندر زندہ رہے سیبنٹین 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 لوگوں کو نہیں جن دگی نہیں بات ہی تمہاری جان جائے ایک بریک لیں ہمارے ساتھ رہی دیکھتے